موسیقی دنیا پر میں جی او ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو اپنے نیوز کاسٹر مجزین حسین بلال کی طرف سے السلام علیکم حبر شامل کرتے ہیں زلہ مڈی بہتین سے جہاں پھالیا میں بگڑے ہوئے نوجوانوں کے مسلح گروپوں کا معاملہ گمبیر صورت احتیار کر گیا سرے شام فائرنگ ایک اور بے گناہ کی جان لے گئی سرگودہ روڈ پر یونس سی این جی کے قریب دو متحارب دھڑوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ اپنے ریسٹرین کے کاؤنٹر پر بیٹھا بیس سالہ نوجوان گولی لگنے سے جان بھک جبکہ دو راہ گیر شدید زحمی ہو گئے فالیا سرگودہ روڈ پر گاڑیوں کے شو روم پر دو ناملو موٹر سائکل سواروں نے فائرنگ کر دی جس کے بعد دونوں دھڑوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا فائرنگ کے نتیجے میں ریسٹرین میں بیٹھا بیس سالہ مہران جبکہ محمد علی اور نسیم نامی دو راہ گیر شدید زحمی ہو گئے جنہیں مقامی افراد نے ہسپتال منتقل کر دیا مگر بیس سالہ مہران اور افمانی زحم و کتاب نہ لاتے ہوئے جان بھاک ہو گیا متحارب دھڑوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ کافی دیر تک جاری رہا جہاں بھاک ہونے والا نوجوان نیجی ٹی وی چینل کے ریپورٹر سینئر صافی عبد نوید اسلم کا بتیجہ تھا آئے روز فائرنگ کے واقعات نے شہریوں پر خوف و حراس تاری کر دیا متحارب نوجوانوں کے مسلح ٹاکروں میں اب تک کئی نوجوان موت کا نوالہ بن چکے ہیں پولیس ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کے مسلح جتوں پر کابو پا کر انہیں منتشر کرنے میں تاحال ناکام نظر آتی ہے کیمرہ مین نوید افضل چرنڈیا کے ساتھ ریپورٹ مہر اکیل آمد پومی کرائم ریپورٹر جیو ایکسپریس نیوز پھا لیا